السلام علیکم میرا نام ایم ہے اور آج میں آپ کو ذرائع ابلاغ کے بارے میں بتاؤں گی ذرائع ابلاغ ذرائع ابلاغ وہ ذرائع ہیں جس سے ہم ایک دوسرے تک پیغمات اطلاعات پہنچا سکتے ہیں زمانہ قدیم کے ذرائع ابلاغ ماضی میں لوگ کیسے ذرائع ابلاغ لوگ کیسے ایک دوسرے تک اطلاعات پیغامات پہنچاتے تھے ماضی میں لوگ دھوئے کے ذریعے دھول کے ذریعے تیر کے ذریعے اطلاعات اور پیغامات پہنچاتے تھے ماس میڈیا ماس میڈیا سے مراد جب زیادہ لوگ تک ہمیں بات اطلاعات پیغامات پہنچانے ہوتے ہیں وہ ماس میڈیا کہلاتی ہے اخبارات اور رسائل اخبار اخبار ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پہ قبریں چھاپی جاتی ہیں رسائل رسائل اخبار کی ایک قسم ہے ریڈیو اور ٹیلی ویجن ریڈیو ریڈیو میں ہم آواز کی لہروں سے بہت سے چیزیں سن سکتے ہیں جیسے خبریں اور بہت سے پروگرام ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن ٹیلی ویجن میں آواز کی لہروں کے ساتھ 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 ہم تصویرات بھی دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے جس سے ہم اپنی معلومات محفوظ رکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ انٹرنیٹ ایک جدید ذریعہ ہے جس سے ہم پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا ایک آن لائن ذراعہ ہے جس سے ہم پوری دنیا سے جڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے معلومات وغیرہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس میں شامل موبائل موبائل فون سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں موبائل فون ہم کہیں بھی بھی لے کر جا سکتے ہیں موبائل فون ایک بہت جدید ذریعہ ہے ذراعہ بلاگ کے فوائد ذراعہ بلاگ کے فوائد ہے ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں بچے اس سے پڑھائی کے متعلق بہت سی معلومات لیتے ہیں ہم اس سے آن لائن بزنس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں ذرائع بلاغ کے نقصانات ذرائع بلاغ کے نقصان ہے کہ ہماری زسمانی صحت غراب ہوتی ہے بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بچے پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے شکریہ